کرود ایک ایموشنز ہوتا ہے اور ایک بھکار بھی لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی کرودیت ہوتا ہے وہ گلت ہی ہوتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر کرودی آدمی برا نہیں ہوتا بس اس کی برائی اتنی ہوتی ہے اس انسان میں کہ وہ اپنے کرود جیسے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر پاتا یا کرود اس کے بس میں نہیں ہوتا سبسکرائب کر لیجے اس چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے آل والے پر تاکہ ایسے ہی اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز جو کہ اس چینل پر اویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھ پائیں اور گیان کی وردک کی جو باتیں ہیں آپ کو بھی وہ سب سننے کو ملیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو یا اس چینل کو شیئر کریے جو بھی آپ کو پسند آتا ہے اس کو لائک کریے شیئر کریے اپنے فیملی اینڈ فرنس میں اور لائک کے ساتھ میں شیئرنگ کے ساتھ میں کمنٹ کرنا بلکل مد بھولے گا آپ کے کمنٹ ریویو بہت ویلو ویلو ہے کسی نے میرے سے ایک بار فیس بک پہ سوال پوچھا اور سوال اس بیٹی نے پوچھا جو کبھی میرے نیچے کام کیا تھا کہ آپ کروڑ کی ویشے میں بات کر رہے ہو ساتھ کام کرتے سمیہ ہر انسان کو جب گلتیاں ہوتی ہیں تو ایسے ایموشنز نکل آتے ہیں آخر انسان پرستیتیوں کا تو گلام ہوتا ہے ہم پوری زندگی اس سے نکلنے کا پریاست کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں میں کبھی نہیں کہتا کہ میں کوئی سادھوں ہوں یا مہاتمہ ہوں یا اپنے سارے اندر پر ویجے کر لیا ہے میں ایک عام انسان ہوں جو ان سب وکاروں سے ان سب پریشانیوں سے نکلنے کے لیے پریاست کرتا ہوں اور جس پریاست میں میں سفل ہو جاتا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے اپنے زندگی میں کبھی کسی پریشانیوں سے میں نکلنے میں یہ کیا ہوا کام مجھے سفلتا دلائے ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے اپنائیں اور باہر نکلنے کا پریاست کریں ہم کرود جو ہوتا ہے اس کو بہت ہی برایا مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں ہر انسان کی سارے دکھوں کی زندگی جو سماج کے لیے بھی اور ایک انسان ہونے کے لیے بھی بہت گھاتک ہوتا ہے اور بیکار ہوتا ہے میں ایک چھوٹی تھی کہانی سناوں گا اس کے بعد اس کے بارے میں ہم ڈسکسن کریں گے ڈسکسن کیسے کریں گے میں جو چاہوں گا وہ بول سکتا ہوں اپنے یوٹیوب ویڈیو میں آپ اس پہ کمنٹ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں میں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا آپ کے اگر کمنٹ ہوں گے تو ضرور ایک چھوٹی تھی کہانی سناتا ہوں ایک بار ایک بیک تھی جو بڑا ہی دھنوان تھا بہت پیسے والا تھا اور پیسے کمانے کے بعد بھی بہت پریشان اور گسے میرا تھا تھا لیکن اس کو ہمیسہ اپنے گسے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ یہ گسہ اکارن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایسا کوئی بیکتی نہیں ہوگا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایسے بیکتی ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ شراب پینا سیگریٹ پینا گھاتک ہوتا ہے یا پر اس طریقے کو دیکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن جب مقام ہوتا ہے اس سمیں یا جو اس عوستہ میں ہوتے ہیں تو اس سمیں اس عوستہ میں وہ بھول جاتے ہیں اور جب اس عوستہ کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ آرہ میں نے گلتی کر دیا تو جب وہ گلتیوں کے کرنے کے دوران یا کرنے میں ہوتے ہیں اس دوران وہ ان ایموشنز کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک چیتنا ہوتی ہے جب وہ باہر نکلتے ہیں گلتی کرنے کے بعد یا ان کو لگتا کہ میں نے یہ گلتی کیا نہیں کرنا چاہیے یا سیگریٹ پی لیا یا شراب مدیڑا کا سیون کر لیا تو اس کے بعد ان کو لگتا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ ان کے انتہ چیتنا ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے جو بتاتا ہے یہ کیا گلت ہے کیا صحیح ہے گلتی سے باہر نکلنے کے بعد یا اس عوستہ سے نکلنے کے بعد ہر انسان سوچتا ہے ایسا ہی اس دیکھتی کے ساتھ بھی ہوا اور وہ اکثر سوچتا تھا رہے یار کیا کر دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جب مجھے گصہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ایسا ہی آدمی اپنے اسی بھاو کے ساتھ ایک بار کسی مہاتمہ یا گروہ جی کے ساندھے میں آیا مہاتمہ جی نے اس کو دیکھا اور بولا کہ اپنے زندگی میں نہ مجھے ماں کا پیار ملا نہ پتنی کا پیار ملا نہ بھائی کا پیار ملا سب لوگ مجھے سواد سے دیکھتے ہیں اور مجھے ایسا ہی ہمیسا لگتا ہے کہ اپنے کام کی وجہ سے یا کوئی اپنے کار کے سادھنے کی وجہ سے یا کچھ مانگنے کی وجہ سے ہمارے میرے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں یہاں تک میرا نوکر بھی ایسا ہی لگتا ہے کافی سالوں سے ساتھ رہ رہا ہے لیکن کبھی بھی میں نے اس کے اندر بھی میرے پرتی کوئی لگاؤ یا بھاؤ ایسا نہیں دیکھا جو ہونا چاہیے کہ آج ورسوں سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے تو ایک مالی کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے کہ چلو لیکن سب لوگ میرے سے کچھ مانگنے کے لیے اور ان کے بھاؤ ایسے ہی ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی لائک نہیں کرتا میرے کوئی پسند نہیں کرتا ان کے آنکھوں میں میں نے اپنے لیے کوئی پیار نہیں دیکھا تو میں بڑا اکیلا پہ ان محسوس کرتا ہوں مجھے بہت گصہ آ جاتا ہے ان کے بھاؤ سے تو آپ کوئی اپاہ بتائیے کہہ رہے جی اپاہے کیا بتاؤں لاؤں میں تمہارا کنڈلی دیکھتا ہوں تو اس دیکھتی نے گروہ جی کے آگے اپنے کنڈلی کر دیا جب کنڈلی کیا تو گروہ جی کچھ دیکھ پڑھتے رہے اور اس کے بعد چپ ہو گئے اور اس کے بعد واپس انہوں نے لوٹا نہیں دیا تو بولا گروہ جی بتائیے آپ نے پڑھ تو لیا لیکن کچھ بتایا نہیں کہہ رہے نہیں نہیں کچھ نہیں وہ میں ٹال موٹول کی عوستہ میں آگئے لیکن وہ ویکتے ایک دم جد پہ اڑکا نہیں بتائیے تو صحیح کہہ نہیں بتاؤں گا تم کو دکھ ہوگا کہہ نہیں آپ تو بتانا ہی پڑھے گا آپ تو ایسی بات آگئی کہ مطلب میرے کو اور جگہ ایسا بڑھ گئے یا ایسا کیا بات ہے کہ آپ میرے بشے میں جان گئے اور آپ بتانا نہیں چاہتے تو گروہ جی نے بولا کہ آپ کے زندگی میں صرف تیرہ دن بچے ہیں تیرہ دن کے بعد آپ نہیں بچوگی آپ چودہویں دن آپ کی موت ہو جائے گی اب جو چاہیے آپ تیرہ دن میں کر سکتے ہو بہت نراشوہ ویکتی واپس گھر آیا گھر آتے آتے یہی دماغ میں چلتا رہا ہے کیا ہو گیا ہے تو تو جندگی میں کچھ بچا نہیں سارا دھن سمپتی سب برباد ہو جائے گا یہ کر کے آیا وہ دھیرے دھیرے ایک ایک دین کر کے بارہ دن نکل گئے بارہ دن نکلنے کے بعد شام کو گروہ جی کے پاس واپس پہنچا کہا گروہ جی اب تو کل تو میری آخری دن ہے لیکن میرے کو اچانک ایک ویچار آیا کہ مطلب آپ نے میرے کو اتنا بڑا گیان دیا یا میرے بارے میں اتنا بڑا بات بتایا لیکن آپ کو گروہ دکھنہ میں نے نہیں دیا تو میں نہیں چاہتا کہ جیون کے آنتیم سمیے میں میں آپ کا ریڑے رہ جاؤ تو یہ آپ کا گروہ دشنا دینے کے لیے آیا آپ دے دی تو گروہ جی نے اس سے پوچھا کہ گروہ دشنا تب ہی لوں گا یہ آپ اپنے بارے میں بتاؤ کہ آپ نے یہ بارہ دن کیسے ویشت کیا تو اس نے بڑا کہ بہت اچھا گیا بھائی کیا آپ کو مطلب کیا اچھا گیا کہا رہے گروہ جی سب بھرم تھا مجھے تو لگتا تھا میری ماں بھی نہیں چاہتی میری پتنی بھی نہیں چاہتی میرا بھائی لیکن ابھی لگتا ہے کہ سب لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں بہت مانتے ہیں اور میرا ایوین جو سیوک ہے نوکر وہ بھی میری بہت مطلب اپنے دل سے میری عجت کرتا ہے اور میرے کو میرا بہت خیال رکھتا ہے تو یہ بھارہ دن میں میں نے یہ سیکھا ہو اور مجھے تو اب بہت دکھ ہو رہا ہے کہ پوری زندگی میں نے ہیتھیں ہی بتا دیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اور پتا بھی کب چلا جب میری آنتیم سمیہ آگئی گروہ جی نے بولا وہ کنڈلی دینا جو میں نے لکھ کے دیا تھا آپ کی کنڈلی کے بعد اوپر میں نے پرچی میری جو لکھ کے دیا تھا وہ میرے کو دو گروہ جی نے نکالا اس کو فار کے فینک دیا کہہ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا اور میں نہیں جانتا کہ آپ کل جندہ رہو گے یا دس سال تک جندہ رہو گے مجھے نہیں پتا دل تک لکھنڈلی